قرآن میں اللہ نے اگر گور فکر کریں گے تین مقصد بتائیں کہ تین مقصد روزے جو اللہ نے یہ قرآن میں فرمائے کہ تم اگر یہ روزے رکھو گے تو کیا ہوگا اس سے اس سے ہوگا تاکہ تم متقی بن جاؤ ایک مقصد تو یہ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر دوسرا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم اللہ کی بڑائی جہیر کرنے والے بن جاؤ یہ بھی روزے کا مقصد وہ اسی طرح جو فرمایا تاکہ تم شکر گجار بن جاؤ یہ تین مقصد تھے روزہ رکھنے کی روزہ اس کے بعد یہ روزہ ہوگا تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے اب تقویٰ صرف ڈرنا نہیں ہوتا ہماری یہاں تقویٰ کو صرف اتنا سا کر لیا جاتا ہے کہ ڈر حالانکہ ڈر کے لئے قرآن کے اندر دوسرے لفظ ہے خشیت کو بولتے ہیں قرآن کے اندر ہے جو خشیت اکتیار کرتے ہیں وہ ڈر تقویٰ کا معنی بھی ڈر ایک مفہوم میں اس کو وہ بھی نکلتا ہے لیکن یہ ڈر وہ الہ ڈر ہے اس کو الگ تقویٰ جو ہے الگ اس کا بڑی تفصیل ہے اس کو ایک پورے درس کی ضرورت ہے کہ ہم تقویٰ ہو سمجھے کہ تقویٰ ہی کیا لیکن جو مقتصر میں یہ ہے کہ تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ محبت کے محبت اتنی ہو جائے شدید محبت کسی سے آدمی کو شدید محبت ہو جائے اب اس کی مثال دینی پڑے گی مثال اچھی نہیں ہے یہ لیکن اس کے علاوہ دوسری مثال سے سمجھ بھی نہیں آتی یہ بات کہ ایک معاشوق اور جو ہے لڑکا لڑکی ایک جو محبت کرتے ہیں محبت اگر اس کو شدید محبت اس سے ہو جائے اور کسی کئی کس سے ہمارے معشور تو اس کو محبت شدید ہو جاتی ہے تو پھر شدید محبت ہو جاتی ہے تو اس سے اس کو ڈر لگتا ہے کہ میں کچھ اس کے لئے توفہ لے جاؤں بجر میں توفہ لینے جاتا ہے تو وہ دھونڈتا ہے اور ہر بار سوچتا ہے کہ کہیں اس کو دے دوں تو ناراض تو نہیں ہو جائے یہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا تو اس کو لینے کے بعد وجود پیشہ کھرچ کرنے کے بعد تو بھی ڈر کہ اس کو پسند نہیں آیا تو یہ ڈر تو یہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ساری عبادت اللہ کے کی اس سے محبت میں کی اور ہم اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں لیکن اس میں کچھ گڑو بڑی نہ ہو جائے اللہ ناراض نہ ہو جائے یہ ڈالے در کو تقوی کا مہنہ ہے تو یہ ہے کہ اب ان کے اندر تقویٰ آ جائے تقویٰ پیدا ہو جائے اب یہ سوچنے کی بات تو ہے کہ مسلمان بڑسوں سے روجہ رکھ رہے ہیں کوئی پچاس سال سے روجہ رکھ رہے ہیں کوئی بیس سال سے روجہ رکھ رہے ہیں کوئی دس سال سے روجہ رکھ گیا لیکن تقویٰ کتنوں میں آیا مقصد تو یہ بتایا کہ تقویٰ آ جائے لیکن تقویٰ آیا کتنوں کے اندر روجہ رکھنے سے تو تقوی نہیں آیا تو یہ اہم بات ہے کمی کہاں ہیں تو تقوی نہیں پیدا ہو رہا ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے اس روزے کا مقصد تو اس کا یہ بتائے گا بھوکی رینہ کا مقصد نہیں یہ تو فاقہ ہے پھر بھوکی رینہ فاقہ ہو گیا اگر آپ کے پاس میں مقصد نہیں آ رہا اس کا تو پھر تو وہ فائدہ نہیں ڈاکٹر کوئی ایک دوائی لکھ کر دیتا ہے کہ دوائی سے تم کو فائدہ ہوگا بیماری اگر فائدہ نہیں ہوگا تو تو کیا کریں گے ہم کیا کریں گے نہیں لکھوا لیں زیادہ زیادہ ہے پھر بھی نہیں فائدہ ہو رہا ہے اس کے لئے لیے پانس سات دن ہو گئے بخار آ رہا ہو جانا چیئے تھا دو تین دن میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو کیا کریں گے ڈاکٹر بدلیں گے تو ڈاکٹر بدلیں گے تو پھر یہاں پر جب اللہ نے دیا ہے دنیا کا رب کائنات پوری کائنات کا رب وہ نے کوئی نوسکہ آپ کو دیا ہے اور اس میں تبدیلی نہیں آ رہی روزہ رکھنے کا مقصد بدل ہے پھر تبدیلی نہیں آ رہی ورسوں سے رکھے جا رہے ہیں تو پھر یہ بھی بدلیں آپ کے اندر نہیں آ رہا ہے وہ تقوی پیدا نہیں ہو رہا جو اس کا مقصد بتایا گیا تو وہ نہیں ہو رہا تھا پھر یہ بھی بدلیں تو اگر آپ کہہ رہے کہ نہیں یہی رب ہے اور یہی صحیح ہے یہی حق ہے اور اس کا بتایا یہی صحیح ہے تو پھر ہمارے اندر اس کو استعمال کے اندر ہم سے گلتی ہو رہی اس کو چیک کرنا ملے گا کہ ہم نے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا تو یہ ہے کہ ہم فارمولا تو صحیح ہے لیکن صحیح کنٹینڈ ہم نے اس قدر ملائے نہیں لیکن یہ دوائی کے اندر صحیح کنٹینڈ ہونا ضروری ہے تب جا کر وہ اثر کرتی ہے تو کنٹینڈ ہمارا صحیح نہیں تو پھر یہ نہیں ملائے تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نسلے ہماری گجر گئی ہمارے دادا روزہ رکھا کرتے تھے سال میں چھ مہینے روزہ رکھا کرتے تھے ہمارے والد رکھا کرتے تھے ہم رکھ رہے ہیں ہمارے بچے رکھ رہے ہیں رکھ رہے ہیں لیکن نسلے گجر گئی لیکن کوئی متقی نہیں ہوا اتنوں کے اندر سے کسی کے اندر تکوہ پیدا نہیں ہوا تو پھر اس کو تو کمی کو تلاش کیا جائے گا ایک بچہ اگر اسکول بھیجا جائے اس کے لیے پھر ٹیوشن لگائے جائے الگ الگ وشے کی کوچنگ لگائے جائے گھر پر اس کو اور پڑھا جائے مجید اور اس کے بعد بھی اس کا ریجلٹ اگر پیسہ نہیں آیا تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ کمی کہاں رہی ہے کس چیز میں کمی آ رہی ہے چیک کرنا پڑے گا پیسہ لگانے کے باؤجود اتنا پڑھانے کے باؤجود اس کے بعد ریجلٹ نہیں آ رہا ہے تو چیک کرتا ہے کہ نہیں آ رہا ہے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے سائیکولوجی ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے اتنا سارا خرچہ کرنے کے پاس ہم سب سالوں سے روزے رکھتے ہیں یہاں اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو تریہ سے میں کہ ایمان والو روزے رکھنا تم پر فرض کیا گیا تھا جس طرح سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا ہے تاکہ تم میں تقویٰ آجائے تقویٰ اکتیار کرو تقویٰ نہیں آرہا ہے پھر اللہ نے یہاں فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچھے سے میں فرمایا وَلِ تُو كَبِّرُ لَهَا مَا عَدَهُكُمْ وَلَا أَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اللہ کی دیوہی ہدایت اور اس طرح کی بڑھائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو یہ ایک تو تقویٰ آجائے دوسرا مقصد یہ دو مقصد اس میں بتائیس آیت کے اندر تاکہ تمہارے اندر اللہ کی بڑھائی کرنا آجائے اللہ کا شکر کرنا آجائے تو اس لئے روزے رکھوائیں تاکہ تم اللہ کی بڑھائی بیان کرو اب کیا صرف اللہ کی بڑھائی کرتے ہیں اللہ کی بڑھائی بیان تو کیا کی اللہ اکبر کہہ دو وہ بڑھا ہو گیا ارے کوئی نہیں کہے گا تو بھی بڑھائے ہو اگر پوری دنیا میں کوئی اللہ اکبر نہیں کہے گا تو بھی بڑھائے ہو صرف کہہ دینے سے بڑھا ہو جائے گا کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا یا آپ نے جو اس کے لئے جلوس میں نعرہ لگا دیا اللہ اکبر نعرہ تقبیر اللہ اکبر کیا اس سے بڑا ہو گیا ہو کہ جلوس میں اپنے نعرہ لگا دیا تو بس دورائے جا رہے ہیں یہ بیٹ کا تصویح پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے کہ یہ اللہ کی بڑائی ہو گئی یہ اللہ کی بڑائی ہے تو اس کو سمجھا نہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا وہ پھر ایک آجمائش کے لیے اس کو یہاں پر دیا اب اس کے اندر وہ بغاوت بھی کر جاتا ہے معلوم ہوتا بھی کر جاتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا پھر پھر اس کی قانون سے بغاوت کر جاتا ہے اور اب پھر اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کر لو مخالبہ تم کو اتیار دیا ہے تھوڑے دن کی بات ہے کر لو تھوڑے دن تو لیکن اگر تم اس کے بندے بن کے رہو تو اس کے نظام کو قائم کرو اور انصاف کا نظام قائم کرو یہ بڑائی کرنا ہے اس کا اسی بیٹ کا تذبیح پڑھ لینا یا کہہ دینا بول دینا اللہ اکبر یہ تذبیح کر دینا یہ نہیں ہوتا یہ بڑا کرنا نہیں ہوتا یہ تو ہم مرسوں سے کر رہے ہیں لیکن ہمارے حالات نہیں صدرے اس سے صدرے کیا ہر آدمی کر رہا ہے جکروزکار ہر نماز کے بعد میں پڑھ رہا ہے لیکن اس سے کوئی حالات میں تبدیلی آئی کیا نہیں آ رہی ہے تو اصل کیا ہے کہ اس کے نظام کو قائم کرنا اس کے قانون کو قائم کرنا ہے یہ بڑا ہی ہوتی ہے اس کے بڑا ہی بیان کرنا ہے تو اس کے قانون نہیں بنائیں گے تو پھر اور اللہ کے جو بتائیں اس کے قانون کے تحت قانون بنانے پڑیں گے یہ نظام بنانا پڑے گا نظام قائم کرنا پڑے گا تو اس کے قانون کو چھوڑ کر اپنی اقلو سے اپنے قانون بنائیں گے اور جو دنیا کے اندر لوگوں نے بنا کے دیئے اس پر ہم چلتے چل جائیں گے اور اس پر خوش ہو جائیں گے اس پر رجامندی کر لیں گے تو پھر یہ بڑا ہی نہیں ہے یہ تو پھر بغاوت کی تم نے اللہ سے یہ بغاوت ہے کہ اس کے بعد دوسرے کے نظام پر ہم خوش ہو جائیں اس کے لئے کوئی جد و جہد کوشش نہ کرے کہ ہمارا اللہ کا نظام اللہ کا قانون قائم ہو اس کے لئے کوشش نہ کرے اس پر آج ہو جائے پھر کہیں اللہ اکبر کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو تمہارے اللہ اکبر کہنے گی کہ وہ بڑا ہے کیونکہ تم دوسرے کے نظام پر قائم تم خوش ہو اللہ کی رجامندی اس کے لئے کوشش نہیں کرو پھر یہ تو ہوگا کہ جب ہم کہیں کہ اللہ ہماری نہیں چلے گی تیری چلے گی جو تُو نے کہا ہے تو یہ بڑائی بیان کرنا ہے یہ اللہ کی بیڑائی ہے تو آپ یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر یہ بڑائی بیان کرنا ہے کہ ہمارے دل میں چاہے جتنی خواہش آ جائیں ہم اس کو بھارظاہیر نہیں کریں گے چاہے چیتان کتنا ہی ہم کو برگلا رہا ہے موں سے نہیں نکالیں گے جو تیرے خلاف یہ بڑائی بیان کرنا ہے تو بڑائی بیان کرنا کہ ہم اس کو یوں ہی سمجھتے گے اس سے اللہ اکبر کہ دینا تذبیر بڑھ دینا اور اللہ اکبر تو اس کی رضائی اس کی رضائی کے لئے کرنا تو یہ خیشی تذبیر کرنا یہ بڑائی بیان کرنا نہیں ہے تو وہ تو بڑا رہے گا ہی وہ تو بڑا ہے اپنی جات سے بڑائی جو اس کو نہ مانے تو پھر یہ کیسی بڑائی ہے اس کو بڑا ماننا یعنی اس کے لئے کوشش کرنا اس کی بات اس کی بڑائی کو بیان کرنا اس کی نظام کو قائم کرنا اس کی دین کو دوسروں تک پہنچانا اس کی عجمت کو دوسروں تک پہنچانا یہ بڑائی کرنا ہے اس کی بیٹھ کا تذبیر پڑنا گھر کے اندر یہ بڑائی بیان کرنا نہیں ہے تو پھر بڑا مانا وہ دوسروں کو بھی روکا اس کیلئے کوشش کی ہم نے جو دوسرے نظام میں جا رہا ہے دوسرے سسٹم میں جا رہا ہے اس کیلئے کوشش کی ہم نے اس دین کے لئے جو اللہ کا دین ہے جو اس نے پسند کیا ہے تو یہ پھر یہ بڑا ہی بارت کرنا اور کئی سے ہوگا یہ روجے سے ہوگا یہ اللہ نے قرآن پہ فرمائے تو یہ ہوا کیا روجہ رکھنے کے بعد میں یہ چیز آئی کیا تو نہیں آئی تو دوسرا مقصد ہی ہم نے نہیں پایا تھی روجے کا جو مقصد تھا افتار پارٹی ہو رہی نیتا ان کو بلائے جا رہا ہے وہ آ رہے ہیں اور وہ کون آ رہے ہیں جو قانون بناتے ہیں اللہ کے خلاف قانون بناتے ہیں ان کو بلائے جا رہے ہیں ان کے موہ میں نوالے ٹھوسے جا رہے ہیں کوئی روزرک کے نہیں آئے ہوں سیاست کے لیے آ رہے ہیں ووٹ پانے کے لیے آ رہے ہیں اور اس نظام کے ان قانون سے ہم راضی ہیں ان کو بلائے کر تو پھر یہ اور ان کو بدلنے کی ہم کوئی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں ان کے سامنے اللہ کے قانون کو رکھ بھی نہیں رہے جو وہ کہہ رہے ہیں ان سے ہمارا نظام ہمارا سسٹم میں اس کو بلائے جا رہے ہیں پارٹی ہو رہی ہے اور وہ ان کی باتیں ان کے قانون بتا کر جا رہے ہیں ہم راضی ہو گئے ہیں اس کو پر تالیہ بجا کر تو پھر یہ روزے رکھ رہے ہیں تو پھر یہ پیدا ہوا ہمارے اندر نہیں ہوا یہ دوسرے نظام پر آپ راضی ہو گئے تو پھر یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہی ہے تو یہ بھی پھر روزے سے نہیں آیا ہمارے اندر تو یہ آنا تھا روزے سے اور روزے سے کیا آنا تھا ایک اور چیز بتائی گئی تو تقوی آنا تھا دوسرا کہ اس سے اس کی بڑائی بیان کرنا نہ تھا تیسرا یہ تھا کہ تاکہ ти ہمارے اندر شکریہ آ جائے شکر کرنا آ جائے تو اس کا شکر کرنا آ جائے تو بس مو سے کہی دیا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو کیا صرف مو سے یہ کہی دینا الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یہ شکریہ قلمات اللہ تعالیٰ کہہ دیا ہم نے تو کیا یہ شکر ادا ہو گیا اللہ کا سبتہ سا کہہ دینے سے شکر ہو جائے گا تو یہ کہہ دیا یہ ہو گیا تو شکریہ کسے کہتے ہیں جبان سے کہنے کو نہیں کہتے شکریہ عمل سے جاہر ہونا چاہیے اس کو شکریہ کہا جاتا ہے کہ عمل سے وہ جاہر ہو جائے ناشکری مت کرنا یہ شکر ہے ناشکری نہ کریں شکر کرنا ہے نہیں اس کی ناشکری کرنا ہے تو یہ اس کے خلاف ہے تو کسی نے مثال کے طور پر کسی نے آپ کو ایک تحفہ دیا علاقہ ایک فول دان دیا آپ کو اس نے اچھا سا اور آپ کو دیا اس نے علاقہ اور تاکہ یہ ہے کہ توفہ ہے تو توفے کی کیا کیے جائے عجد کی جائے اس نے آپ کو توفہ دیا اور آپ نے وہ آپ کے گھر میں کبھی آیا بعد میں اور آپ نے اس کو جو ہے آپ نے درائنگ روم کے اندر جہاں بیٹھتے ہیں بیٹھے گروم کے اندر آپ نے اس کو فول دان کو رکھا اس پہ اچھے اپنے فول لگا کر رکھے وہ آئے گا تو کیا ہوگا دیکھ کر خوش ہوگا ہاں واقعی میں میرے تحفے کی قدر کی اس نے خوش ہوگا وہ منی من خوش آپ بولے نہیں آپ کو بول بھی دے گا رہے آپ نے بڑا اچھا میرا تحفہ ابھی تک سمال کر رکھ رکھا ہے آپ نے اس کو سجا کر رکھ رکھا ہے آپ نے بڑی قدر کی اس کی وہ کرے گا لیکن اگر اس کے تحفے کو ہم اس کا استعمال کریں لیکن اصل مقصد کیا تھا اس کا استعمال کرنے کا تاکہ اس کو سجا جائے اس پر فول لگایا جائے لیکن اس کا کیونکہ اگر یہ تو چیز ایک بڑتن وہ اب اس کو ہم ہمارے گھر پر استعمال کر رہے ہیں دوسرا ہم نے اس کو لے کر ٹائلیٹ پر رکھ دیا تاکہ یہ یہاں پر کام آ جائے اب وہ آدمی پھر آپ کے ٹائلیٹ میں دیکھے گا آپ کہہ گا استعمال تو کیا پھیکا تو نہیں اپنے اس کو لیکن استعمال کیا لیکن آپ نے غلط استعمال کیا اس کا حق نہیں تھا آپ نے استعمال کیا پھر وہ اگر آپ کو دیکھ لے گا تو وہ کہے گا تو نہیں آپ سے لیکن کہے گا منوے سوچے گا آج کے بعد اس کو کبھی نہیں دوں گا کچھ بھی نہیں دوں گا لیکن اس نے کیا کیا قدر نہیں کیا استعمال تو کیا ایک استعمال تو وہ تھا کہ اس کو سجا کر رکھتا دوسرا استعمال اس نے ہم دےingen اللہ نے ہم کو دین دیا وہ نیمت کا صحیح استعمال ہو اگر اس کی نیمت کا صحیح استعمال نہیں کیا تو اس کی قدر نہیں کیا تو اس نے جو نیمت دی اس کا صحیح استعمال بھی ہونا چاہیے تو پھر اس کی قدر کیا ہم نے اور یہ کریں گے تو اللہ نے قرآن میں لازم کہا کہ اگر تم نے ہماری نعمت کی ناقدری نہیں کی اور اسی قدر کی ہے تو نعمتیں تمہاری بڑھے گی لازمان بڑھے گی بڑھنا ہی ہے اب ہماری نعمت نہیں بڑھ رہی اور اللہ نے تو کہا کہ شکر کرو میرا تو اور بڑھا کے دوں گا اب ہمارے پاس میں ایک نہیں بڑھ رہی ہماری نعمت تو صرف ہم چیزوں کو دھورا رہے ہیں الحمدللہ شکر اللہ تیرا شکر کے کلمات کہہ رہے ہیں صرف اس کو دھورا رہے ہیں دورانہ بھی جنرلی تھا اور کسی لئے تھا دورانہ جنرلی دورانہ اس لئے تاکہ تمہارے دل میں اچھی طرح بیڑ جائے جکر اثکار اس لئے دئیے گئے ہمکو تاکہ تمہارے دل کے اندر بیڑ جائے کہ کسہ اس کو شکر کرنا ہے کیا نعمت ہے تو اس کے لئے دیا گیا تھا تو جکر اثکار اس لئے دئے گئے ہمکو zکر اثکار دیے گئے اللہ سب سے بڑا ہے وہ اس سے معافی طلب کرتا ہوں بڑے کے اندر یہ سارے مفہوم آگئے ہیں مقتصر میں نے رکھا یہ بڑا یہ اس کے اللہم انتظر سلام منکس سلامت عبر اکتا جل جلالی والا اکرام کہ اللہ تو ہی سلامتی والا ہے تیری طرف سلامتی ہے تو بہت بابرکت ہے بڑی شان اور عجت والا ہے یہ عجبت پڑھ رہے ہیں تو سب یہ دورانے کے لئے نہیں کہ آپ دور ہیں اور پڑھے ہی جا رہے ہیں پڑھے ہی جا رہے ہیں لکھے ہوئے ہیں مسجدوں کے اندر اسکار نماز کے بات کے دورانے پڑھ رہے ہیں اس کے معنی معلوم نہیں معنی معلوم نہیں تو سب وہ کیا ہو گیا جملے باجی ہو گئی وہ تو جملہ ہو گیا اس نے کو رٹھ لیا اس کو دورائے جا رہے ہیں معنی معلوم نہیں ہے اللہم انہی وعالہ جکری کا وشکری کا اس نے با دکھا کہ اللہ تو اپنی یاد میں میری مدد فرما اور جو ہے اپنے شکر پر اچھے طریقے پر میری تیری عبادت کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما تاکہ میں تیری اچھی طرح سے عبادت کر سکوں یہ بات ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہم اللہ منی علیماتیتا والا معاتی علیمامن اتا والا انفو جل جدی منکل جد کہ اللہ وہ ہو کہ اللہ اس چیز کو یہ اللہ اس چیز کو کوئی روکنے والا نہیں جسے تُو عطا کرے اور جس چیز کو تُو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں وہ کسی بھی صاحب حیثیت کی اسے کوئی حیثیت فائدہ نہیں دے سکتی چاہے دنیا میں کتنا بڑا یہ اجکار ہم کو تکلہ رہے ہیں ہم کو ہی بتا رہے ہیں کہ کیا ہے لَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ بُرَائِ سے بجنے کی احمد نہ نیکی کرنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے اور اللہ کیسے وہ کوئی مابود نہیں ہم سری عبادت کرتے ہیں تیری طرف انام ہے اور اسی کے لئے فضل اُڑتے جو ہے سب سے بہترین سنا تیرے لئے ہے اور اللہ کیسے کوئی مابود نہیں اور اسی کی بندگی خالص کرنا ہے چاہے کافر کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے بندگی کرنا ہے تو یہ سب ہم کو عذکار دیئے گئے تاکہ ہم اس کو کو کرے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ بکبر یہ بھی دیئے گئے ہم کو لیکن ہم کو اس کے ایک فائدہ ہم نے یہ لے لیا صرف ہے کہ بس اس لئے وہ کر لیا تو پھر آدمی سوچتا کہ ماف تو کروا لیے اگلے نماز میں کون جائے ہو گئے ماف اس نماز کے اس نماز کے بیچ کے اندر گناہ ماف تو کیا جانے کی کی ضرورت پھر جمعے سے اُت جمعے کے بیچ کے گناہ ماف تو بولہ اب جمعے جمعے جائے کریں گے سالور میں ایک روجہ رکھ لو پچھلے سال کے ایک گناہ ماف اگلے سال کے ایک گناہ ماف سارے گناہ ماف تو پھر کیا جرورت ہے پھر روجہ رکھنے کی ایک ہی رکھ لیا کریں گے تو یہ ذکر ہے اسکار ہم کو اس کو مانے مفہوم اس کے ہم کو معلوم ہونے چاہیے تھے اور یہ اس کی جو ہے بڑا ہی بیان کرنا تھا اس کا شکر بجا لانا تھا تو یہ چیزیں کئی سے پیدا ہوں گی تو یہ پیدا ہوں گی روجہ سے پیدا ہوگا یہ تقوی روجہ سے پیدا ہوگا تو اب روجہ سے نہ تقوی پیدا ہوا نہ روجہ سے بڑا ہی پیدا ہوگا نہ روجہ سے شکر گجاری پیدا ہوگا تو پھر ہم نے اس مقصد کو پائے نہیں پھر پھر ہم کیا کر رہے ہیں کہ اب پھر ہم سمجھے ہی نہیں تو اگر شکر کرتے ہیں اور نعمت یہ آتی اب وہ نعمتیں نہیں آ رہی ہے اور اس میں کمی آ رہی ہے اور نعمتیں آ رہی ہے نعمت آتی تو ہم تو پھر دنیا میں غالب ہوتے ہیں نعمت سے کیا ہوتا ہے انسان اوپر رٹتا ہے نہیں تو پھر وہ بات جو آپ کو میں نے بتائی پھر نسکہ صحیح ہے ڈاکٹر صحیح نہیں ہے چینج کرو نہیں ہو رہا تھا یہ ہونا چاہیے تھا یہ ہوگا تو پھر ہوگا تو یہ ہے کہ وہ نسکہ صحیح ہے تو ہمارا طریقہ صحیح نہیں ہے لینے کا تو طریقہ ہم صحیح کریں اور نماز کے لیے بھی کہا گیا نماز کے لیے بھی کہا گیا کہ تمام برائی کو روگ دے گی اب نماز پڑھ رہے ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں مولے والے گوائی دے رہے ہیں کہ بیس سال سے پانچ وقت کی نماز ہمارے سامنے نکلتا ہے لیکن اس کے معاملہ دکان کے اندر صحیح نہیں ہے جھوڑ بولتا ہے ملاوٹ کرتا ہے لوگوں کو گالی دیتا ہے پڑوسیوں سے لڑتا ہے تکلیف دیتا ہے تو کوئی برائی نہیں جا رہی ہے تو وہ لوگ کیا گوائی دے رہے ہیں پھر اس کے اندر سے برائی نہیں نکل رہی ہے تو پھر یہ اس کو سوچنے کی جورت ہے کہ اس سے تو نکلنی لازمی اللہ نے جب فرمایا کہ برائی جائے گی نماز سے وہ نہیں جا رہی ہے برائی آپ کے اندر بسی ہوئی ہے تو پھر آپ نے نماز کے مقصد کو بھی نہیں پایا مقصد کے لیے دیئے گئے